کہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے بورڈ آف گورنس کی میٹنگ میں ہونے والا جھگڑا شدت اختیار کر گیا ڈاکٹرز نے یونیورسٹی تھانے کے سامنے دھرنا دے دیا ہے آپ کو صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ جھگڑا شدت اختیار کر چکا ہے خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے بورڈ آف گورنس کی میٹنگ میں ہونے والا جھگڑا اب شدت اختیار کر گیا ہے ڈاکٹرز نے یونیورسٹی تھانے کے سامنے دھرنا دے دیا ہے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹرز کا وزیر صحت حشام خان اور نوشیروان برکی سے جھگڑا شدت اختیار کر گیا ڈاکٹرز نے یونیورسٹی تھانے کے سامنے دھرنا دے دیا وزیر صحت اور نوشیروان برکی کے خلاف نار بازی کی مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا وزیر صحت حشام خان نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا کہتے ہیں پڑھے لکھے بزدلوں نے مجھ پر اور نوشیروان پر حملہ کیا شرپسن ڈاکٹرز کو کوئی ریایت نہیں ملے گی ایک بزدلانہ ایک دو حملے ہوئے صبح نوشیروان برکی ساتھ پہ اور پھر مجھ پہ اس کا میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے طریقے اختیار نہیں کرتے خیبر ٹیچنگ اسپتال کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹرز یاودین کی نوشیروان برکی سے تلخ کلامی ہوئی اور بات ہاتھ ہپائی تک جا پہنچی ایسے میں صوبائی وزیر صحت حشام خان بھی بیچ میں آگئے جھگڑے کے دوران حشام خان کے گارڈ نے بندوق مار کر ڈاکٹرز یاودین کا سر پھوڑ دیا تھا حکومت نے ٹیکس ایمنیسٹری سکیم کا اعلان کر دیا مشہر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ ایمنیسٹری سکیم کا مقصد کالے دھن کو سفید کرنے کا آخری موقع دینا ہے سکیم کا مقصد ریونیو نہیں بلکہ مریشت کو دستاویزی بنانا ہے اس کا مقصد درانا دھمکانا نہیں بلکہ کاروبار کی حوصلہ افسائی ہے پبلک آفیس ہولڈر اس سکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے انہوں نے آئی ایم ایف دیل پر آپوزیشن کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ تنقید کرنے والے ماضی میں کئی کئی بار آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں اس سکیم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اساسے لیک ہیں ان کو کس انداز میں ایکانومی کے اندر لائے جائے اور ان کو وائٹ کرنے کی اپرچونیٹی دی جائے ان کو فال بنایا جائے تھرٹی ایس تک لوگوں کو اپرچونیٹی ہوگی اس میں شامل ہونے کی ہر پاکستانی شہری پارٹیسپیٹ کر سکے جو بھی ایسیٹس جو کہ ریال اسٹریٹ کے علاوہ ایسیٹس ہیں وہ چار پرسنٹ ریٹ دے کر ان کو اس سکیم میں شامل کیا جا سکتے ریال اسٹریٹ کا تعلق ہے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ ایف بی آر کی جو ویلیو ہوتی ہے اس سے ایک اشارہ پانچ گناہ زیادہ ہو تو اگر ایف بی آر کی ویلیو کسی بھی پروپرٹی کے لیے دس لاکھ ہے تو ہم اس کو پندرہ لاکھ کی بیسز پر وائٹن کریں اگر باہر کوئی شخص ہے جو وہاں پہ اپنے پیسے جو یہاں سے لے جائے گئے ہیں باہر وہ اگر وائٹن کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور بقایا جو پیسے ہیں ان کو پاکستان میں لاکر پاکستان کی بینک اکاؤنٹ میں رکھنا ہوگا لیکن اگر وہ پیسے یہاں نہیں لانا چاہتے ہیں اور وائٹن کرا کے باہر ہی اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چار فیصد کی بجائے اضافی دو فیصد اور بھی دینے پڑیں گے کہ جو بینامی اکاؤنٹس ہیں پاکستان یا بینامی پروپرٹیز وہ لاکر ان کو وائٹن کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے اچھی ٹرانزیشن ہے اور بیپلز پارٹی کی رہنما خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پہلی بعد بجڈ آئی ایم ایف بنائے گا گورنر سٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے وائس آرائے بن کر آئے ہیں ہماری خواہش ہے کہ حکومت پانچ سال پورے کرے ایمکی ایم سندھ اسمبلی میں آئے اور آئین کے مطابق صوبے کی بات کرے وہ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آج پاکستان کے اندر پہلی بار ہے کہ یہ بجڈ آریکٹ سیدھی طرح سے آئی ایم ایف نے منائی ہے گورنر سٹیٹ بینک کو پاکستان کی ایکانومی پاکستان کی فنانسنگ کے اوپر بٹھایا گیا ہے جو آئی ایم ایف کا ہے اور منسٹر فنانس جو ہے آئی ایم ایف کا ہے وہ سارے اب پاکستان آئی ایم ایف چلائے گی پاکستان کے عوام نہیں چلائیں گے پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں چلائے گی پاکستان کے وزیر آدم صحیح مانا میں وزیر آدم نہیں ہے وزیر آدم کے اختیارات آج آئی ایم ایف کے پاس ہیں جو ان کا وائس راہ جو ہے وہ آج ان کا گورنر سٹیٹ بینک وزیر خدانہ ان کے وائس راہ ہے پاکستان میں مسلم لیگ نون کی سیکیٹری طلعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان نے منسٹر سکیم پر بھی یو ٹرن لیا ہے عمران خان نے نون لی کی نکل مارنے میں بھی نو مہینے لگا دیئے نون لی کے منسٹر سکیم حرام اور آپ کی حلال کیسے ہو گئی وزیر آدم صاحب آپ نے منصوبوں کی نکل تو مار لی لیکن آپ کے پاس انہیں مکمل کرانے کے لیے نواز شریف جیسی ٹیم نہیں ہے کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں بورٹ بیسن کے علاقے میں گاڑی پر فارنگ سے ایک شخص جام بھک ہو گیا پولیس نے واقعے کو ڈکیٹی مزاحمت قرار دے دیا پولیس کے مطابق گاڑی میں دو خواتین بھی موجود تھیں جبکہ جائے وکوہ سے تیس بورٹ کا ایک خول بھی ملا ہے کراچی کا علاقہ بورٹ بیسن ہے جہاں پر فارنگ کا یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک شخص جام بھک ہو گیا ہے پولیس نے واقعے کو ڈکیٹی مزاحمت قرار دیا پولیس کے مطابق گاڑی میں دو خواتین بھی موجود تھیں جبکہ جائے وکوہ سے تیس بورٹ کا ایک خول بھی ملا ہے مشیر اطلاعات فردود ساشرک آوان کہتی ہیں کہ ہم تبدیلی سرکار ہیں ہم کسی بھی جگہ پر ابحام نہیں رکھنا چاہتے فرنٹ فوٹ پر آ کر اپوزیشن کو جواب دینے کو تیار ہیں کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے والے نہیں وہ قابلہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہی تھی دیکھیں ہم تبدیلی سرکار ہیں اور ہمیں کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہیں ہم فرنٹ فوٹ پر آ کر اپوزیشن کے ہر سوال کا جواب دینے کیلئے تیار ہیں تو مجھے کوئی اطراز نہیں میری حکومت کو کوئی اطراز نہیں ہم چھوٹ کے ٹھیلنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم بیک گراؤنڈ میں رہ کے کسی اور کی کندے پر آپ کے مجھے چلانے والے لوگ ہیں ہم فرنٹ فوٹ پر آ کر عمامی مفاد کی جنگ لڑنے والے لوگ ہیں اور ہم سیاسی کلاڑی ہیں اور عمام کی جنگ سیاسی کلاڑے میں بھی لڑیں گے اور پارلیمنٹ میں بھی لڑیں گے اور جواب بھی نہیں ماہر معاشیات حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کا پروگرام لینے میں دیر کر دی اب اس سے زیادہ مہنگائی آئے گی دو سال میں ایک کروڑ سے زائد لوگ عربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے جبکہ ایک سال میں دس لاکھ کے قریب افراد بے روزگار ہو جائیں گے اس وقت جو شہر لیمو ہے وہ تین تیشت کے لگ بھگ ہے اور آنے والے سال چونکہ اتنے سخت ازامات ہمیں لینے پڑیں گے آئی ایم ایس پروگرام کے پہنے تو شہر لیمو میں شاید کوئی اضافہ بالکل نہ ہو اور اگر یہ تین پرسنٹ پہ ہم آگے بڑھتے رہیں تو بے روزگاری میں بے تہاشہ اضافہ ہونے کا خطرہ ہے اندازہ یہ ہے کہ اس سال تقریباً آٹھ سے لون لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے اور اگلے سال اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے کہ تقریباً دس لاکھ سے بارہ لاکھ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں تو اس وقت میں یہ کہنا کہ ایک کروڑ نئی نوکریان دی جائیں گی یہ بالکل ہی غیر ممکن سی بات ہے اگر سٹیک فلیشن ہوا تو بہت جلدی آپ کے بے روزگاری میں اضافہ اور ہوگا اور پھر غربت میں تقریباً ہمارا اندازہ ہے کہ یہ پروگرام کے نتیجے میں اگلے سال پچاس لاکھ لوگ اور غربت کے لائم کے نیچے جائیں گے مزید آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دوران کھانے پینے اور روز مرحہ استعمال کی بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی رفتار تیز رہی پچس اشیاء مزید مہنگی ہو گئی میڈل کلاس کے لیے مہنگائی کی شرعہ ساڑھے سترہ فیصد تک پہنچ گئی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران آلو، پیاز، لہسن، چینی، چاول، گھی اور پھلوں کی قیمت میں اٹھارہ فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا آٹا، دال مونگ، دال ماش، دال چنہ، مٹن، بیف، تازہ دودھ اور دہی کی قیمت بھی بڑھ گئی پیٹرول، لپی جی اور کپڑے کی قیمت کو بھی آگ لگ گئی کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی ترے پن بنیادی اشیاء میں سے سنتاریس اشیاء گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک سو سات فیصد تک مہنگی ہو چکی ہیں ریپورٹ کے مطابق ہفت روزہ بنیاد پر مہنگائی میں اضافہ کی اوسط شرعہ تیرہ اشاریہ تین فیصد رہی جو گزشتہ سال ان دنوں میں صرف ایک اشاریہ آٹھ فیصد تھی جبکہ پینتیس ہزار روپے مہانہ کمانے والوں کے لیے مہنگائی کی شرعہ سترہ اشاریہ پانچ فیصد رہی جو گزشتہ سال دو آشاریہ دو فیصد تھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے چیرمن ایف بی آر نے بڑا اعلان کر دیا ایف بی آر افسران کو کاروباری مراکس پر چھاپے مارنے سے روک دیا گیا ٹیکس فائلرز کو ایکٹیف ٹیکس پیرز لسٹ سے نہ نکالنے کی ہدایت بھی کر دی وقاس عظیم کی اس ریپورٹ میں جانئے چیرمن ایف بی آر شبر زیدی اپنی تیناتی کے بعد متحرک ہو گئے چیرمن نے افسران کے نام آرڈر میں کہا کہ کاروباری مراکس پر چھاپے نہ مارے جائیں چھاپوں کی اجازت چیرمن اور ممبر آپریشن سے لینا ہوگی انہوں نے جو نیا ڈیریکٹیو ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ریڈ جو ہے بزنس پریمیسیز پر جو ٹیکس پہ ہی ہے چیرمن ایف بی آر نے ٹیکس فائلرز کو ایکٹیو ٹیکس پیئر سے نکالنے سے روک دیا ٹیکس فائلرز کو لسٹ سے نکالنے سے قبل ذاتی ملاقات کا موقع دیا جائے لسٹ سے نکالے کے تمام کیسز کی تفصیلات چیرمن کو فراہم کی جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھا ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ آگئیس کا کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ حراسہ کیا جاتا ہے تاجر برادری کا کہنا ہے کہ چیرمن ایف بی آر کے ان اقدامات سے سرمایہ کاروں میں ہوف و حراس کی فضاء ہتم ہوگی کیمرہ مینر سلان بلوج کے ساتھ وقاس حظیم 24 نیوز اسلام آباد اور سندھ میں مالی بہران کی وجہ سے سرکاری سطح پر رواسال گندم کی خریداری نہ کر سکی صوبائی وزیر زراعت اسماعیل راہو نے مالی بہران کی ذمہ داری تبدیلی سرکار پر آئیت کر دی آزاد نوڑیوں کی رپورٹ اسی بارے میں ہے سندھ کا خزانہ خالی صوبہ بدترین مالی بہران کی ضد میں آ گیا اور سندھ حکومت رواسال سرکاری سطح پر گندم کی خریداری بھی نہ کر سکی وزیر زراعت اسماعیل راہو کہتے ہیں مالی بہران کی ذمہ دار تبدیلی سرکار ہے سندھ حکومت گندم کی خریداری نہ کرنے کے باعث آٹے کا مصنوعی بہران پیدا ہونے اور قیمتوں میں اضافہ سے متعلق بھی باخبر ہیں وزیر زراعت کہتے ہیں سرکار کے پاس گوداموں میں گندم کا زخیرہ موجود ہے آٹا مہنگا یا مصنوعی بہران پیدا ہونے نہیں دیں گے ہم بالکل آٹے کا بہران ہونے پیدا نہیں دیں گے ہمیں احساس ہے اندکہ ہم جانتے ہیں ہم نے مختلف جب پاکستان فلور ملوالوں نے آٹے کی قیمت بڑھائی تو اس کا فوراں حکومت نے نوٹس لیا اور ہم نے ایکشن لیا ہم نے اس پر باقی دے جن 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 جہاں جہاں آٹے کا قیمت بڑھائی گئی آٹے کی تو ہم نے وہاں کریک ڈاؤن کیا سرکاری گوداموں میں گندم کی چوری پر بھی وزیر زراعت اسماعیل راؤں مزید کہتے ہیں گندم چوروں کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا کیمرمن سجاد جہدی کیمرہ حکومت کی جانب سے مولانا فضل رحمان کی سیکیورٹی واپس لینے پر جی یو آئی فے کے راہنما اور کارکن خود محافظ بن گئے اپنے قائد کی سیکیورٹی کے لیے ہتیار بھی اٹھا لیے مولانا فضل رحمان کی عمرہ دائیگی سے واپسی پر راہنما اور کارکن جدید اسلحہ لے کر اسلام آباد ائرپورٹ پہنچ گئے گوہر محسود کے ریپورٹ فضل رحمان عمرہ دائیگی کے بعد اسلام آباد پہنچے تو ڈرامائی مناظر دیکھنے میں آئے پارٹی رہنما اور کارکن جدید اسلحے سے لیس ہو کر مولانا فضل رحمان کی حفاظت کو پہنچ گئے کارکن سخت سیکیورٹی حصار میں مولانا فضل رحمان کو ائرپورٹ سے باہر لائے مولانا پر گل پاشی بھی کی گئی اسلحہ بردار رہنماوں نے مولانا فضل رحمان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں جن میں سینیٹر عبدالغفور حیدری رکن قومی اسمبلی مولانا جمال الدین مولانا عبدالوا سے سمیت دیگر سینئر رہنما شامل تھے جمعیت علماء اسلام فے کے رہنماوں نے مولانا فضل رحمان سے سیکیورٹی واپس لینے کی شدید مضمت کی اور کہا حکومت اوچھے ہتھکنڈو پر اتار آئی ہے اپنے قائد کے محافظ کے طور پر اسلحہ اٹھایا ہے پاپس آئیں گے گریٹ کے بعد گریٹ کے بعد آپ کو بتائیں گے کراچی کے دارالسیت اسپتال میں نشوہ کی موت کی وجہ غلط انجیکشن قرارتے دی گئی یہ بات کی میائی تجزیعے کے رپورٹ میں سامنے آئی ہے اسی بارے میں بات کریں گے علی رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رزا بتائے گا رپورٹ میں کیا انکشافات ہوئے ہیں جو بالکل دارالسیت اسپتال میں جو انتظامیاں اور عملے کی غفلت کے باعث نشوہ کی حلاقت کا معاملہ سامنے آیا تھا اس کے حوالے سے جو تین رکنی میڈیکل بورٹ ہے اس نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے جس کے اندر جو ہے وہ بچی کی وجہ جو ہے انجیکشن سے جو ہے موت جو ہے وہ قرار پائی ہے اس پر انکشاف ہوا ہے کہ اس کے بعد جب وہ انجیکشن لگا بچی کو تو اس کے تمام حاضر جو ہیں انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا تاہم اس تین رکنی بورٹ میں ڈاکٹر فرحت پولس سرجن ڈاکٹر قرار ابباسی اور سامیہ جو ہیں وہ شامل تھے اور تین صفحات پر مستمل یہ رپورٹ جو ہے وہ کیس کی گئی ہے جبکہ پوسٹ موٹم بچی کا بائیس اپریل کو کیا گیا تھا ٹھیک ہے علی رضا بہت شکری شکری اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور لارکانہ میں ایچ آئی وی پوزیٹیو اور ایڈز کے مزید 32 کیسز سامنے آگئے ہیں متاثرہ مریضوں کی تعداد چار سو اسی ہو گئی ہے جبکہ چینیوٹ میں بھی ایڈز کا مرض سر اٹھانے لگا ہے محکمہ ایڈز کنٹرول پروگرام سندھ کی نا اہلی کے باعث صوبے میں ایڈز اور ایچ آئی وی کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے رتو ڈیرو میں سولہ سو افراد کا سکریننگ ٹیسٹ کیا گیا جس میں ایچ آئی وی پوزیٹیو اور ایڈز کے مزید 32 کیسز سامنے آئے متاثرہ مریضوں کی تعداد چار سو اسی ہو گئی گھوٹی کے نواہی گاؤں اتھر ابرو میں ایک ہی گھر کے تین افراد کے ایچ آئی وی ٹیسٹ پوزیٹیو نکلے متاثرہ افراد میں میاں بیوی اور کم سن بیٹی شامل ہیں ایڈز میں مبتلاہ خاندان کی ایک بچی جانبھاک ہو چکی ہے گاؤں میں ایڈز سے متاثرہ پانچ سے زائد افراد جانبھاک ہو چکے ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس نے یہ کہاں سے شروع ہوا کس نے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس پر ایکشن لیا جائے گا وزیر سہت ازرا پیچو ہو کہتی ہیں کہ رتو دیروں میں ایڈز پھیلانے والوں کو سزا دی جائے گی سندھر میں اتائی ڈاکٹرز کے پانچ سو پلینک سیل کر دیا گئے ایچ آئی وی سے بچاؤں کیلئے مزید فنڈز کی ضرورت ہے چائل پروٹیکشن کے لاہور بیورو میں بچوں کے ساتھ ناروہ سلوک ہونے کا انکشاف ہوا ہے بچوں نے روتے روتے ظلم کی رودات سنا دی بیورو کی سربراہ کہتی ہیں کہ بچوں پر زور دے کر ان سے جھوٹ بلوایا گیا ہے بچے معصوم ہوتے ہیں اور اگر بے گھر ہوں تو قابل رحم بھی ہوتے ہیں انہی بے گھر بچوں کو سہارہ دینے کے لیے چائل پروٹیکشن کا ادارہ کان کیا گیا ہے لیکن یہ کیا چائل پروٹیکشن لاہور بیورو میں لاوارس بچوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے بن ماں باپ کی یہ بچی کامتے ہوئے لہجے میں تشدد کی رودات سنا رہی ہے ہم اتنی بوری طریقے سے ہمنا کمار تھے یہ میں کوئی یہاں بھی تنی زورت کے انہوں نے ڈنڈے مارے کمار پر بیمارے انہیں آفیس میں باش رو میں اس کے اندر بند کر کے دی ہمیں ساری رات بند کر دیتی ہیں اب ان سے ملیے یہ ہیں چائل پروٹیکشن لاہور بیورو کی سربراہ جنہوں نے بچوں کی معصومیت کو جھٹلا دیا کہتی ہیں بچوں سے زبردستی ایسی باتیں کہلوائی گئیں بچے منٹلی رسٹربڈ ہوتے ہیں ٹرومٹائزڈ ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو بچوں سے سلوک کیا جا رہا ہے اس کی میں جو خود گواہوں میں یہاں پہ موجود ہوتی ہوں میری پرسٹل انوالمنٹ ہر لیول پہ یہاں پہ بیورو میں ہے بچے من کے سچے ہوتے ہیں ان کی ہر بات سے معصومیت جھلکتی ہے آگے بڑھتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی نے عدالتی حکمات پر غیر قانونی شادی ہالز کو سیل کرنا شروع کر دیا دوسرے جانب ایس بی سی اے نے شہر کے پانچ ٹاؤنز میں دو منزلہ عمارت بنانے کی پابندی ختم کر دی ہے تفصیلات کے لیے حسن عباس کی ریپورٹ دیکھئے سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی نے غیر قانونی شادی ہالز سیل کرنا شروع کر دیئے پہلے مرحلے میں ملیٹ ڈاؤن کے پندرہ شادی ہالز کو سیل کر دیا گیا عدالتی حکمات پر عمل کے لیے ڈی جی ایس بی سی اے کی سرپرائی میں اجلاس بھی منقد ہوا اجلاس میں سرگولر ریلوے کے روٹس کو خالی کرانے کے لیے کمیشنر کراچی کی معاونت کا بھی فیصلہ کیا گیا کمیشنر کراچی کی مہم میں ایس بی سی اے افسران بھی شریک ہوں گے دوسری جانب ایس بی سی اے نے پاس ٹاؤنز میں دو منزلہ عمارت بنانے کی پابندی ختم کر دی ٹاؤنز میں ایک سو بیس گس سے تین سو نیانیوے گس تک پلوٹ پر دو منزلہ فلور بنانے پر پابندی آئی تھی پاس ٹاؤنز میں لیاقتباد نورت نازمباد کلشن اکبال گلپرگ اور چمشیر ٹاؤن شامل ہے پابندی کے باوجود مختلف شہروں میں ون ویلنگ جیسا خونی کھیل جاری ہے پولیس ون ویلنگ روکنے میں ناکام ہو چکی ہے سیال کورٹ میں ون ویلنگ سے نوجوان جان کی باسی ہار گیا پنجاب کے مختلف شہروں میں ون ویلنگ ایک خطرناک کھیل میں تبدیل ہو گیا حادثات کے باوجود پولیس ٹس سے مسنا ہوئی ون ویلنگ جیسے خونی کھیل کا سلسلہ جاری رہا جس نے ایک نوجوان کی جان لے لی چار بہنوں کا اکھلوتا بھائی انیس نومان تیز رفتاری اور ون ویلنگ کے باعث ٹریکٹر سے ٹکرا گیا اور سر پر چھوٹ آنے سے زندگی کی بازی ہار گیا راولپنڈی میں پولیس ون ویلنگ کنچول کرنے میں پوری طرح کامیاب تو نہ ہو سکی مگر ون ویلنگ کرنے والوں کو سبق سکھانے کا نیا طریقہ ضرور تلاش کر لیا شہر میں ون ویلنگ کرنے والے طلبہ کو مرغہ بنا کر دوڑیں لگوا دی گجرہ والا میں ٹرافک پولیس کے اہلکار نے نیچی کمپنی کے ڈرائیور پر تھپڑوں کی بارش کر ڈالی فوٹیش ٹوئنٹی فور نیوز نے حاصل کر لی بات کریں گے جرائم کی اور آپ کو بتائیں گے کراچی کے تاجروں کو پھر سے بھتے کی پرچیاں محصول ہونے لگی ہے رینجرز اور ایمکی ایم لندن کے بھتہ خور کو گرفتار کر لیا کیا دوسری جانب ڈیفنس سے اغواہ ہونے والی بسمہ کا تین دن بعد بھی کچھ پتا نہیں چل سکا کراچی کے تاجروں کو ایک بار پھر بھتے کی پرچیاں ملنے لگی تاجر کو دس لاکھ روپے بھتہ دینے کا لفافہ محصول ہوا بھتہ ادا نہ کرنے کی صورت میں کاروبار کو نقصان پہنچانے کی دھمکی بھی دی گئی متاثرہ تاجر کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایس ایس پی اے وی سی سی فیدہ حسین کی سربراہی میں تفتیشی کمیٹی قائم کر دی ٹیم نے چوبیس گھنٹوں میں کاروائی کرتے ہوئے دو بھتہ خوروں کو گرفتار کر لیا رینجرز نے انٹیلیجنس بنیاد پر لانڈی میں کاروائی کر کے بھتہ خور تاجرین علی کو گرفتار کر لیا ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے ملزم نے لانڈی کورنگی کی مختلف مارکٹوں اور فیکٹریوں سے بھتہ وصول کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے ملزم کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ ایمیونیشن اور مسلوقہ سمان بھی برامت کر لیا گیا دوسری جانب ڈیفنس سے اغوا ہونے والی بسمہ کا معاملہ پولیس کے مطابق باردات میں جو گاڑی استعمال کی گئی اس کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اغوا کاروں نے بسمہ کے موبائل سے گھر والوں سے رابطہ کیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان نے پولیس سے رابطہ کرنے اور مقدمہ درج کرانے سے بھی منع کیا ہے ادھر کلری پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے گینگ وار کے دہشتگرد کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزم شریف بلوچ ازیر بلوچ گروہ کا کمانڈر ہے ملزم قتل دہشتگردی کے واقعات بھتہ خوری اور دیگر جرائم میں ملوث ہے بات کریں گے حادثات کی اور آپ کو بتائیں گے کشمور میں وین میں سیلنڈر پھٹنے سے بچوں اور خواتین سمیت پانچ افراد جا بھاک ہو گئے دینہ میں دو افراد کو قتل کر دیا گیا کشمور انڈرس آئی وی پر مسافر وین میں سیلنڈر پھٹنے سے آکھ لگ گئی حادثے میں دو بچوں اور دو خواتین سمیت پانچ افراد جا بھاک ہو گئے دینہ کے نواہی گاؤں میں رشتے کے تنازے پر داماد نے سوسرالیوں پر فارنگ کر دی جس سے لڑکی کے دو بھائی جا بھاک جبکہ والد اور ایک بھائی زخم ہو گئے فیض الاسلام کی بیٹی کا نکاح عمر نام شخص سے ہوا لیکن تحال رخصتی نہیں ہوئی تھی سیالکورٹ میں گھرے لو جھگڑے پر شوہر نے بیگی کو بترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملزم آریف نے اپنی بیوی فاطمہ کا سر مون کر اسے گھر سے نکال دیا حافظ آباد میں پیٹرول پمپر ڈکیتی کی واردات ہوئی ڈاکو ایک لاکھ روپے سے زائد رقم لوٹ کر پر آر ہو گئے ڈکیتی کی فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی روسی جانے پولس نے تین ڈکیت گینگز گرفتار کر لیے ملزموں میں پانچ اشتہاری بھی شامل ہیں ملزموں نے ڈکیتی، راہزنی، موٹر سائیکل چھیننے اور نکب زنی کی چالی سے زائد بارداتوں کا اعتراخت کیا ہے کشاور کے باچہ خان ایپورٹ پر اے ایس ایف اور اے ای ایف نے مشترکہ کار روائی کی اس طوران جدہ جانے والے مسافر سے ایک کلوگرام سے زائد آئیس ہیروین برامت کر لی گئے خبر آپ کو دیں گے سرائی عالمگیر میں بھی مسیحی لڑکیوں کے والدین کو لالچ دے کر چینی لڑکوں کے ساتھ شادیاں کرانے والا گھروہ متحرک ہو گیا ہیرانامی لڑکی کی ایک ماہ قبل چینی شہری سے شادی کرائے گئی شادی کے بعد لڑکا فرار ہو گیا ایجنٹ نے چینی نوجوان کو بزنس مین ظاہر کیا تھا سرائی عالمگیر میں بھی مسیحی لڑکیوں کے والدین کو لالچ دے کر چینی لڑکوں کے ساتھ شادیاں کرانے والا گھروہ متحرک ہو گیا ہے آپ کا نام کیا ہے ہرانامی آپ کی چینیز لڑکے سے شادی ہوئی ہے چینیز سے شادی ہوئی ہے کتنا عرصہ ہو گیا ابھی ایک ماہ ہو گیا اس نے کیا بتایا وہ کہاں کا رہنے والا ہے چائنہ میں مدرب کے رہتے ہیں تو سٹی کے یہ بتایا تھا کون سے سٹی کے نیمگو سٹی کے نیمگو سٹی کے ابھی ان کی رہائش کہاں پہ ہے ابھی تو وہ چائنہ میں ہی ہے تو ادھر کا کوئی نہیں ہے مجھے بتا برطانی کے شہر بریڈ فورٹ کی مصروف ترین شارہ لیڈز روٹ پر دن دہارے سونے کی دکان پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے گاڑی میں سوار چند نوجوانوں نے گاڑی کی ٹکر سے پہلے دکان کے شیشے توڑے پھر اندر داخل ہو کر سونا لوٹ کر فرار ہو گئے واردات کے دوران دکان مالک زخمی بھی ہوا بریڈ فورٹ کا یہ واقعہ ہے جہاں پر مصروف ترین شارہ پر یہ واقعہ پیش آیا دن دہارے سونے کی دکان پر ڈکیتی کی یہ واردات ہوئی مزید قبروں میں آپ کو بتائیں گے خوزدار کے علاقے اور ناچ کے قریب مسافر کوچ اور ٹرولر میں تصادم کے نتیجے میں تین افراد جام بہاق اور متعدد زخمی ہو گئے زخمیوں کو بیلا اور خوزدار کے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے حادثہ پیش آیا ہے خوزدار اور ناچ کے قریب جہاں مسافر کوچ اور ٹرولر میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں تین افراد جام بہاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو بیلا اور خوزدار کے اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے مزید قبریں ایک بریک کے بعد ہمارے سرنگے پاک بھارت کشیدگی کے باعث متعدد غیر ملکی پروازوں کا پاکستانی روٹ ابھی تک کھل نہیں سکا مشرقی فضائی حدود کی بندش کے باعث سری لنکن تھائے سمیت دیگر ائرلائنز کی سرویسز آرزی موطل ہیں سیول ایویشن ذرائق کے مطابق مشرقی فضائی حدود کھلنے کے بعد سری لنکن تھائے ائرلائنز سمیت دیگر ائرلائنز کی سرویسز بحال ہو جائیں گی مشرقی بارڈرز بند ہونے سے ائرلائنز کو لمبی مسافت تیہ کرنا پڑتی ہے پاک بھارت کشیدگی کے باعث متعدد غیر ملکی پروازوں کا پاکستانی روٹ ابھی تک موطل ہے پاکستان کا ایک اور عزاز پن بجلی کی پیداوار میں پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر آ گیا نون لی کے دور حکومت میں مکمل ہونے والے منصوبوں سے دو ہزار چار سو ستاسی میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل کی گئی انٹرنیشنل ہائیڈرو پاور اسوسییشن نے عالمی سطح پر پن بجلی بنانے والے ممالک سے متعلق رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق دو ہزار اٹھارہ کے دوران پاکستان دنیا بھر میں پن بجلی کی پیداواری صلاحیت رکھنے والا تیسرا بڑا ملک رہا رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دو ہزار اٹھارہ کے دوران وابڈہ منصوبوں کی تکمیل سے پن بجلی کی پیداواری صلاحیت میں دو ہزار چار سو ستاسی میگا وارڈ اضافہ ہوا گولن کول، نیلم جہلم اور تربیلہ کے چوتھے توسی منصوبے کے تکمیل بجلی کی پیداوار میں اضافہ کا سبب بنی چین پن بجلی کی پیداواری صلاحیت میں آٹھ ہزار پانچ سو سارس میگا وارڈ کے حالی اضافہ کے ساتھ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر رہا برازل پن بجلی کے پیداواری صلاحیت میں تین ہزار آٹھ سو ست سیہ سٹھ میگا وارڈ اضافہ کے ساتھ عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر رہا بھارت پن بجلی کے پیداواری صلاحیت میں پانچ سو پینٹس میگا وارڈ اضافہ کے ساتھ فہرست میں آٹھوے نمبر پر رہے کروڑوں روپے سالانہ بجٹ لینے والا سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی میں عدویات نایاب ہو گئی نزلہ اور خانسی جیسی عام بیماریوں کی عدویات بھی دستیاب نہیں ہیں ہسپتال کو دوائیوں کے لیے سالانہ تین کروڑ اٹھالیس لاکھ روپے دیے جاتے ہیں اسی بارے میں ارفان اباسی کے رپورٹ دیکھئے یہ ہے سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی جہاں پر مریض بیبسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں مریضوں کو ہسپتال سے دوائیاں ملنے کا انتظار لیکن کروڑوں روپے بجٹ لینے والا یہ ہسپتال دوائیوں سے ہے محروم جتنی دوائیاں دینے ہیں سب باہر کی سب باہر کی انگر بندہ فورٹ باہر کی کر سکتے تو پرائیوٹ ڈاکٹر کو دکھائیں گے نا یہاں کیوں آئیں گے اپنا ٹائم زہر کرنے روزوں میں گورنمنٹ ہسپتال آنے کا مادہ کیا فائدہ حکومت سندھ نیو کراچی اسپتال کو سالانہ تین کروڑ ارتالیس لاکھ روپے سے زائد رقم صرف دوائیوں کی بد میں فرام کرتی ہے اس کے باوجود اسپتال آنے والے مریضوں کو نزلہ خانسی اور بخار جیسی معمولی نویت کی بیماریوں کی عدویات تک محسر نہیں مجبوعی طور پر سالے پانچ کروڑ روپے بجٹ رکھنے والا سندھ گورنمنٹ ہسپتال نیو کراچی کی مرکزی لیبارٹری میں ہونے والے ضروری ٹیسٹ بھی بند کر دیے گئے ہیں جس نے دور دلات سے آنے والے غریب مریضوں کی دشواریوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے کیمرمنٹ جہازے بلی کے ساتھ رفان اباسی ٹونٹی فور نیوز کراچی ہیکرز کے جانب سے ووٹس ایپ سارفین کی ٹارگیٹڈ جاسوسی کا انکشاف ہوا ہے تفصیلات کے لیے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں ہیکرز نے کی ووٹس ایپ سارفین کی ٹارگیٹڈ جاسوسی ووٹس ایپ نے اعتراف کر لیا ووٹس ایپ حکام نے الزام آیت کیا کہ اسرائیلی کمی نے ایپ کی سیکیورٹی کی بڑی خامی کا فائدہ اٹھا کر سارفین کے فونز اور دیگر ڈیوائسز کے پیغامات اور دیگر معلومات تک رسائی حاصل کی حملہ آوروں نے مخصوص سارفین کی ڈیوائسز پر نگرانی کا سوفٹ پیئر انسٹال کرنے کے لیے ووٹس ایپ بائیس کالنگ فیچر کو استعمال کیا لیکن اہم بات یہ ہے کہ کال کے جواب نہ دینے کی صورت میں بھی سوفٹ پیئر ڈیوائسز پر انسٹال ہو سکتا تھا اس قسم کی کال کال ہسٹری سے بھی غائب ہو جاتی تھی ووٹس ایپ کی مطابق سیکیورٹی ٹیم نے اس خامی کو پکڑا اور معلومات انسانی حقوق کی تنظیموں منتخب شدہ سیکیورٹی وینڈرز اور امریکی محکمہ انصاف سے شیئر کی این ایس اوکر سوٹ پیئر پیغاؤسز کسی بھی ڈیوائس سے ڈیوائس سے ڈیٹا لے سکتا ہے سانگلا ہل میں ڈی سی ننکانہ راجہ منصور نے رمضان بازار کا دورہ کیا اور عوام کو سستے دامو اشیہ خورنوش کی فراہم کام انتظامی کے طرف سے کیے گئے اقدامات کو سراہا سانگلا ہل میں رمضان بازار کے دورہ کے اسسسٹنٹ کمیشنر سانگلا ہل سیدہ آمنہ مودودی اور سماجی رہنما ڈاکٹر محمد عباس بھی ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ راجہ منصور کے ہمراہ تھے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ راجہ منصور کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے رمضان بازاروں میں سستے داموں شیخ و رنوش کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں مشیر خزانہ حفظ شیخ سے عرب امرات کے سفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات ہوئی ہے جس میں دونوں ملکوں میں اقتصادی اور تجارتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا یو اے ای کے سفیر کا کہنا تھا کہ عرب امرات کی کمپنیاں پاکستان خصوصاں گوادر میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں مشیر خزانہ نے یو اے ای کے نجی شعبے کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے مشیر خزانہ حفظ شیخ سے عرب امرات کے سفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات ہوئی ہے حوسی باقیوں نے سعودی عرب کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے سعودی عرب کے وزیر طبانائی خالد الفلح نے کہا کہ حوسی باقیوں نے ڈرون کے ذریعے تیل کو پم کرنے والے دو سٹیشنز کو نشانہ بنایا جس کی وجہ سے تیل کی ترسیل بند ہو گئی ہے حوسی باقیوں کے مطابق ڈرونز کے ذریعے مختلف آہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے خبر آپ کو دیں گے امریکی اکبار واشنگٹن پوشٹ بھی بھارت میں مسلمانوں پر مظالم پر بول پڑا اکبار لکھتا ہے کہ مودی کے بھارت میں مسلمان ادم تحفظ کا شکار ہیں مودی نے بھارت کو سیکلر کی بجائے ہندو سٹیٹ میں تبدیل کر دیا ہے گائے کے تحفظ کے نام پر حجوم نے مسلمانوں کو تشدد کر کے قتل کیا بھارت میں مسلمانوں کو کھلے مقامات پر نماز جمعہ کی اجازت نہیں دی جاتی مسلمان اپنے روایتی لباس نہیں پہن سکتے بھارت کے بیس کروڑ مسلمان خوف صدا ہے کہ مودی دوبارہ منتخب ہو گئے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا موسم کی بات کریں گے آپ کو بتائیں گے پنجاب کے مختلف شہروں میں گردالود آندھی کے بعد تیز بارش سے گرمی کچھ کم ہو چکی ہے کئی علاقوں میں درخت اکھڑ گئے متاتد علاقوں سے بجلی بھی غائب ہو چکی ہے ملتان کوٹ ادو لودھرا شجابہ چہانیا میں تیز آندھی سے کئی علاقوں میں بجلی کی پراہمی موطل ہے اور اچھ شریف جلال پور پیر والا میں موشتہ دار بارش سے جلد حل ایک ہو گیا رخ کریں گے گجرا والا کا گجرا والا میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ڈیجیٹل قرآن پاک شہریوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گیا اور کمزور نظر بہ آسانی قرآن پڑھ سکتے ہیں عام دنوں کی نسبت ماہ سیام بے عبادت کے رجحان میں زافہ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہی بازاروں مارکٹس بک شاپس پر قرآن پاک لینے والوں کی تعداد پڑھ جاتی ہے اب دکانوں پر ڈیجیٹل قرآن پاک بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں جس میں ہر لفظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ڈیجیٹل پن کے ساتھ سنا بھی جا سکتا ہے دیجیٹل قرآن پاک کے مدد سے کمزور نظر بینائی سے متاظر افراد بھی آسانی سے قرآن پاک پڑھ اور سن سکتے ہیں اور انہیں الفاظ کے تلفز اور ادائیگی درست کرنے میں بھی مدد ملتی ہے ماہ سیام میں لوگ مدرسوں میں قرآن پاک کے نسخے توفے میں دے کر دلی سکون محسوس کرتے ہیں حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے سابق ٹیسٹ کپتان وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ شاداب خان کی ٹیم میں واپسی اہم کردار ادا کرے گی مگر محمد عامر کو بھی پاکستانی سکوت کا حصہ ہونا چاہیے اسی بارے میں کراچی سے محمود ریاض کے ریپورٹ دیکھئے آسٹریلین ہائی کمیشن کی جانب سے کراچی کے مقامی شاپنگ سینٹر میں 1992 میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کے اوفیشل فوٹوگرافر اقبال منیر کی تصاویر کی نمائش کا آغاز ہوا کہیں تصویر میں کپتان ٹروفی اٹھائے تو کہیں کھلاڑی جشن مناتے نظر آئے جیسنگ روم کا محول ہو یا جیت کے جشن کا سماں تمام تر لمحات نے دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیا آسٹریلین ہائی کمیشنر مارگریٹ ایڈمسن نے کہا کہ کرکٹ پاکستان اور آسٹریلیا کا مشترکہ جنون رہا ہے تاریخی لمحات کو دیکھ کر سابق کپتان وسیم اکرم نے بھی خوشی کا اظہار کیا وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ محمد عامر کو ورلڈ کپ اسکارٹ کا حصہ ہونا چاہیے تھا فاتح ٹیم کے کھلالیوں کے جذبات کی پچاس سے زائد تصاویر نمائش کا حصہ بنی کیمرامین احمد عباس کے ساتھ محمود ریاض ٹونٹی فور نیوز کراچی نشانہ بنایا ہے اس کی فوٹیش بھی ٹونٹی فور نیوز نے حاصل کر لی ہے ڈاکٹرز کو احتجاج ختم کرنے اور مذاکرات کے لیے تھانے بلائے گیا تھا جہاں پولیس اہلکاروں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کی فوٹیش بھی دیکھی جا سکتی ہے اور شل بھی ریاست اسمانیہ کے سمندر پر سرفنگ کے سالانہ مقابلوں کا انقاط کیا گیا جس میں کئی ماہر سرفرز نے حصہ لیا ہوائی سے تعلق رکھنے والے چوبیس سالہ سرفر نے یہ مقابلہ جیت لیا آٹھ سالہ چینی بچی ماہر باکسر بن گئی دیکھنے والے تعریف کیے بغیر نہ رہ پائے آٹھ سالہ چینی بچی ماہر باکسر بن گئی ہے اور دیکھنے والوں نے تعریفوں کے پل باندھی ہے موسیقی